ممبئی کی عدالت نے 2013 میں خودکشی کرنے والی بولیورڈ عدکارہ جیہ خان کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عدکارہ کے بوائفرینڈ اور عدکار سورج پنچولی کو بری کر دیا ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سینٹرل بیورو آف انویسٹگیشن سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے جیہ خان کے بوائفرینڈ عدکار سورج پنچولی کے خلاف عدکارہ کو خودکشی پر اکسانے کے معاملے پر اپنا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں بری کر دیا بھارت کی خصوصی عدالت میں ایک دہائی پرانے کیس کا فیصلہ آج سنایا گیا تو اس وقت عدکار سورج پنچولی بھی عدالت میں موجود تھے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ عدم شواہد کی بنا پر سورج پنچولی کو جیہ خان کیس میں کسور وار نہیں ٹھرایا جا سکتا ہے لہٰذا عدالت انہیں بری کرتی ہے خیال رہے کہ اس کیس میں 2018 میں سورج پنچولی پر باقاعدہ فرد جرم آیت کی گئی تھی سپر ہٹ فلموں میں کام کرنے والی عدکارہ جیہ خان نے 3 جن 2013 کو خودکشی کی تھی وہ جوہو میں اپنی رہائشگاہ پر لٹکتی ہوئی پائی گئی تھی عدکارہ کی والدہ رابیہ نے بیٹی کی موت کے فوراں بعد دعویٰ کیا تھا کہ ان کی بیٹی کو سورج پنچولی نے قتل کیا ہے سورج پنچولی کو جیہ خان کی جانب سے لکھے گئے آخری مبینہ خط کے ملنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا 2013 میں سورج کے خلاف دفعہ 306 خودکشی کے لیے اکسانے کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا ہے کہ کلبوشن کی گرفتاری بھارت کی پاکستان میں دہشتگردی کا ثبوت ہے لہٰذا بھارتی وزیر خارجہ کے حالیہ ریمارکس غیر ضروری اور بے بنیاد ہیں اسلام آباد میں ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ آج صبح 149 پاکستانیوں کو سودان سے لے کر تیارہ اسلام آباد پہنچا دو مزید تیارے دو سو پاکستانیوں کو لے کر آج سودان سے پہنچیں گے سودان سے جدہ پہنچنے والے پاکستانیوں کو بھی پاکستان لائے جا رہا ہے پاکستانیوں کو محفوظ طریقے سے وطن لانے کا ہمارا منصوبہ کام کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری ہے علاقے میں سید شکیل یوسف سید شاہد یوسف نامی کشمیریوں کی پروپرٹیز پر قبضہ کر لیا گیا دونوں کشمیری پہلے ہی بھارت کی تحویل میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان یکرین اور روس کے درمیان تنازع کے دوران غیر جابتارانہ پولیسی پر عمل پیرا ہے ہم نے اس دوران کسی فریق کو اسلحہ فراہم نہیں کیا اس تنازع سے قبل یکرین سے قریبی دفاعی تعلقات رہے ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان دہشتگردی سے متاثرہ ملک رہا ہے ہمارے پاس بھارت کی طرف سے پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہونے کے ثبوت ہیں ہم یقین رکھتے ہیں کہ بھارتی وزیر خارجہ کے ریمارکس گر ضروری اور بے بنیاد ہیں ان کا کہنا تھا کہ کل بوشن یادف پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث پایا گیا اور گرفتار ہوا اس کی گرفتاری پاکستان میں بھارت کی دہشتگردی کا ثبوت ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو ایس سی او کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت جا رہے ہیں وزیر خارجہ کا دورہ بھارت ایس سی او سے ہماری کمیٹمنٹ کا اظہار ہے وزیر خارجہ کے دورے کے دوران کسی قسم کی آوازوں کو نظرانداز کیا جانا چاہیے جبکہ وزیر خارجہ کا دورہ دو طرفہ نہیں ہیں لہٰذا امید ہے کشمیری بہن بھائی اس معاملے کو سمجھیں گے منفی بیانات سے کچھ نہیں نکلے گا ایسے رویے سے ہماری حمد نہیں ٹوٹے گی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی امران خان بغاوت پر اکسانے کے مقدمے میں زمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے امران خان زمان پارک لاہور سے بڑے کافلے کے ہمراہ بزریا موٹروے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں امران خان کی آمد سے قبل کمرہ عدالت خالی کرایا گیا اور کمرہ عدالت کو بنگ ڈسپوزل اسکوارڈ نے کلئر کیا ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی ہائی کورٹ کی سیکیورٹی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے امران خان پر عسکری حکام پر الزامات کے تناظر میں بغاوت پر اکسانے کا کیس ہے ان کے خلاف مجسٹریٹ کی مدیت میں تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے امران خان کی لاہور ہائی کورٹ سے حاصل کردہ حفاظتی زمانت 26 اپریل کو ختم ہو چکی ہے امران خان کے وکلانے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کرتے ہوئے آج ہی درخواست زمانت پر سماعت کی استدعہ کی ہے درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ شدید سیکیورٹی تھریڈز ہیں جس کی وجہ سے دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے عدالت ٹرائل کورٹ کے بجائے خودوبوری زمانت منظور کرے امران خان کی پیشی پر کیپٹل پولیس نے ٹریفک پلین جاری کر دیا ہے جی ٹین پروجیکٹ موڑ اور آن محمد رزوی روڈ پر ڈائیورجن ہوگی شہریوں کو متبادل رستوں کا انتخاب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تمام ملکوں سے دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر مضبط تعلقات چاہتے ہیں لیکن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں امن کا قیام ناممکن ہے پاک فضائیہ کی پاسنگ آؤٹ پریٹ سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ پاس آؤٹ ہونے والے تمام کیڈٹس کو مبارک بات دیتا ہوں کیڈٹس کے والدین کو دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر آزم نے کہا کہ پاک فضائیہ نے کسی بھی چیلنج میں ملک کا نام روشن کیا پاک فضائیہ بہترین پیشہ وارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے دنیا بھر میں نمائی ہے یقین ہے کہ مسئلہ فاج ہمیشہ قوم کی آمنگوں کے مطابق صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی رہے گی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا کو موسمیاتی تبدیلیوں سمیت بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے یقین دلاتا ہوں معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے ہر کوشش کی جائے گی اور جلد ملک کے معاشی حالات بہتر ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ تمام ملکوں سے دو طرفہ مفادات کی بنیاد پر مضبط تعلقات چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں آمن کا قیام ناممکن ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے بھارت نے اگز 2019 سے کشمیر کو جیل میں تبدیل کر رکھا ہے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ خطے میں آمن کے لیے ہمسائے ملک کے ساتھ مل کر کوشش جاری رکھیں گے جبکہ قیام آمن کی ہماری خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے مسلم لی نون کے قائد میا نواز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ کا کوئی سرپاؤں نہیں ہوتا نواز شریف نے حکومت سے مزاق رات میں پیش تحریک انصاف کی تین شرائط پر رد عمل میں کہا کہ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ گزشتہ بیس برس سے سب کے سامنے ہیں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تحریک انصاف کی ڈیمانڈ کا کوئی سرپاؤں نہیں ہوتا نواز شریف کا کہنا تھا کہ عمرے کے موقع پر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے واضح رہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومتی وفد کے سامنے تین شرائط رکھی گئی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ روانسال مائی میں قومی اسیملی اور دونوں صوبائی اسیملیاں تحلیل کی جائیں چودہ مائی کے علاوہ ایک ساتھ انتخابات کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے آئین ترمیم کے لیے تحریک انصاف کے استفعے واپس لینا ہوں گے اسلام آباد میں سیول جج نے تھانہ سوحالہ میں درج مقدمے میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کو طلب کر لیا اسلام آباد میں پی ٹی آئی لانگ مارچ کے دوران ہنگامہ آرائی کے کیس میں سیول جج نے امران خان کو ذاتی حیثیت میں 23 اپریل کو طلب کیا ہے امران خان کو تلبی کا نوٹس زمان پارک لاہور کے پتے پر بھیجا گیا ہے جس کا مقصد کیس کی نقول فراہم کرنے کے لیے امران خان کی حاضری یقینی بنانا ہے دوسری جانب اسکری حکام پر الزامات کے تناظر میں امران خان کے خلاف بقاوت پر اکسانے کے کیس میں امران خان عبوری زمانت کے لیے آج اسلام آباد آئیں گے امران خان کی لاہور ہائی کورٹ سے حاصل کردہ حفاظتی زمانت 26 اپریل کو ختم ہو چکی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف مجسٹریٹ کی مدید میں تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہے سابق وزیر آزم امران خان کی پیشی پر کیپٹل پولس کا ٹریفک پلین جاری کر دیا گیا جس کے مطابق جی ٹین پروجیکٹ موڑ اور آن محمد رزوی روڈ پر ڈائیورجن ہوگی شہریوں کو متبادل رستوں کا انتخاب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان جنگ بندی میں 72 گھنٹے کی توسیح کر دی گئی غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان جاری خانہ جنگی میں مزید 72 گھنٹے کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے اس سے قبل تین روزہ سیس فائر کے دوران لڑائی جاری رہی خورتوم میں پیرا ملٹری کے ٹھکانوں پر فوج کی جانب سے فضائی حملے کیے گئے جبکہ سوڈان کے مغربی ریجن دارفر میں بھی شدید لڑائی اور لوٹ مار کے واقعات پیش آئے رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ فریقین امریکہ اور سعودی عرب کے دباؤ پر جنگ بندی کی توسیح پر رازی ہوئے ہیں سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان لڑائی 15 اپریل کو شروع ہوئی تھی جس کے بعد یہ جھٹ پیں گیارہ صوبوں تک پھیل گئی ہیں لڑائی کے دوران سیس فائر کی کئی کوششیں ناکام رہی خبر رسا ایجنسی کے مطابق سوڈان میں اب تک 512 افراد ہلاک اور 4173 زخمی ہو چکے ہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ سوڈان سے اب تک 45000 افراد نکل مکانی کر چکے ہیں جبکہ خدشہ ظاہر کیا گیا کہ لڑائی جاری رہی تو 2,70,000 افراد ملک چھوڑ سکتے ہیں گزشتہ روز سوڈان سے 50 سے زائد ممالک کے 1700 شہریوں کو لے کر بحری جہاز سعودی عرب پہنچا جدہ پہنچنے والوں میں پاکستانی شہری بھی شامل ہیں پاکستان نے جمعیرات کو پانچ ونڈے میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں فخر زمان کی شاندار سینچری کی بدولت کیویز کے خلاف پانچ فکٹوں سے کامیابی حاصل کر لی میچ کے بعد گفتگو کرتے ہوئے فخر زمان نے کہا کہ نیوزیلینڈ کے خلاف سینچری سکور کرنے سے اعتماد ملا ہے ایک روزہ فارمنٹ میں تجربہ بھی ہے اور پرفارمنس بھی ہو رہی ہے فخر زمان نے کہا کہ امام الحق کے ساتھ بیٹنگ کر کے کانفیڈنس ملتا ہے ان کے ساتھ کھیل کر کافی کچھ سیکھتا ہوں شروع میں امام اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے پا رہے تھے لیکن ان کی پرفارمنس میں گزشتہ کچھ عرصے میں مزید نکھار آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ امید کرتا ہوں امام الحق مستقبل میں پاکستان کے لیے مزید پرفارمنس دیتے رہیں گے فخر زمان نے کہا کہ پاکستان کے لیے کسی بھی بیٹنگ پوزیشن پر کھیلنے کے لیے تیار ہوتا ہوں البتہ جب سے کرکٹ شروع کی تب سے بطور اوپنر کھیلتا آ رہا ہوں پسندیدہ پوزیشن اوپننگ ہے پاکستانی اوپنر کا کہنا تھا کہ محمد رزوان اور بابا رازم ٹی ٹوینٹی میں پرفارمنس دے کر پاکستان کو میچس جتوا رہے ہیں ان دونوں کے ہوتے ہوئے میری ٹی ٹوینٹی میں میڈل آرڈر میں بیٹنگ پوزیشن بنتی ہے فخر زمان نے کہا کہ نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرتا ہوں سائم ایوب نے اپنی فٹنس اور پرفارمنس کا خیال رکھا تو پاکستان کے لیے لمبا کھیلیں گے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ایک روزہ فارمٹ میں کومبینیشن بہترین بنا ہوا ہے ورلڈ کپ تک کم میچس ہونے سے ٹیم کی تیاریوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا لندن میراتھون میں حصہ لینے والا ایتلیٹ دوڑ ختم کرنے کے بعد انتقال کر گیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتوار کو چھپیش اشاریہ دو میل طویر لندن میراتھون میں حصہ لینے والے پیتالے سالہ ایتلیٹ اسٹیو شینکس دوڑ ختم کر کے گھر جا رہے تھے کہ دورانے سفر حرکت کل بند ہونے کے باعث ان کی موت ہو گئی نورٹنگم سے تعلق رکھنے والے اسٹیو نے لندن میراتھون میں چھپیش اشاریہ دو میل کا فاصلہ دو گھنٹے تیرہ پن منٹس اور چھپیش سیکنڈز میں مکمل کیا تھا میراتھون کے ارگنائزرز کا کہنا ہے کہ اسٹیو کی موت کی وجہ میڈیکل جانچ پرطال کے بعد معلوم ہو سکے گی لندن میراتھون میں حصہ لینے والے ایتلیٹس نے اسٹیو کی اچانک موت پر دکھ کا اظہار کیا ہے واضح رہے کہ چھپیش اشاریہ دو میل طویل لندن میراتھون کینیا کے کلون کیپٹم نے اپنے نام کی وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ امران خان نے جنرل باجوا کے کہنے پر ایسیملیاں توڑی لیکن اب وہ پریشان ہیں احسن اقبال نے کہا کہ امران خان نے اپنی دو صوبائی ایسیملیاں کسی جمہوری روایت کے تحت نہیں بلکہ بقول ان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوا کے کہنے پر توڑی جس پر ان کی نیت یہ تھی کہ ایسیملیاں توڑنے سے نظام گر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا اور اب امران خان پریشان ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت آئینی تنازے نہیں سیاسی تنازے ہے اور یہ تنازے اس لیے پیدا ہوا کیونکہ امران خان نے اپنی دو صوبائی ایسیملیاں کسی جمہوری روایت کے تحت نہیں بلکہ بقول ان کے سابق آرمی چیف جنرل باجوا کے کہنے پر توڑی ایسا نقبال کا کہنا تھا کہ امران خان کی نیت یہ تھی کہ اسیملیاں توڑنے سے نظام گر جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا اور اب امران خان پریشان ہے دنیا بھر میں لوگ چکن کے گوشت کے شوقین ہوتے ہیں یہی نہیں چکن سے مختلف اور مزے مزے کی ریسپیز بھی بنائی جاتی ہیں لیکن کیا آپ چکن کا گوشت کچھا کھانا چاہیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب نامے ہی ہوگا سوشل میڈیا پر ایک ایسے شخص کی تصاویر تیزی سے وائرل ہے جو شاپنگ مال میں مرگی کا کچھا گوشت کھا رہا ہے خر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق یہ واقعہ جنوبی اورشیلیا کے دارالحکومت ایڈی لیٹ میں پیش آیا جہاں ایک شہری مرگی کی ٹانگوں کا کچھا گوشت مزے لے کر کھا رہا ہے اس واقعے کے بعد ایسے شیلوی شخص کی تصاویر تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس کے بعد زیر غور شخص تنقید کی زد میں ہے سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے اس شخص کی صحت کے حوالے سے فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کچھا گوشت کھانے سے فوڈ پوائزنگ بھی ہو سکتی ہے جبکہ متعد سارفین نے یہ دیکھ کر حیرانگی کا اظہار کیا چیئرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور فوات چوزری کو ہدایت کی ہے کہ اگر حکومت فوری اسیملی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں اگر دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اسلام آباد ہائی کورڈ میں پیشی کے موقع پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ چودہ مائی کو بھی الیکشن نہیں ہوتے تو آئین ٹوٹ جائے گا اگر آئین ٹوٹ گیا تو پھر جس کا بھی زور ہوگا اس کی بات چلے گی عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے فیصلے مانے ہیں ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں پی ڈی ایم اور ہمارا کوئی موازنہ نہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کی تاریخ پر مذاکرات کر سکتا ہوں عمران خان نے شاہ محمود قریشی اور فواد چودری کی موجودگی میں کہا کہ ان دونوں کو کہہ رہا ہوں اگر حکومت واری اسیملی توڑ کر الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ہی بات کریں اگر وہ دوبارہ وہی ستمبر اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب بول حکومت کے کورٹ میں ہے ایک دن الیکشن کرانے ہیں تو کرائیں پارلیمنٹ نہیں آئین سپریم ہوتا ہے جنرل ریٹائٹ باجو اور کشمیر سے متعلق حامد میر کے بیان پر عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ چیزیں پتا ہیں مگر یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی انٹرنیشنل خبر بن جائے اور ملک کا نقصان ہو